نمبر دو بڑے درد نال سون نمبر دو اللہ فرمان دے میرا خدیر عبرائیم عبرائیم کی اللہ میاں ہے جب سو سال تو بعد میں تنو بچیاں دیتا ہے یہ نو کہ اپنی اہلیہ اونٹنی دے بٹھا تا حکم سانی مہار پکڑ کے ٹوٹا جائے یہ پرچہ ہر بندہ حل نہیں کر سکتا یہ نبی کر سکتا ہے بچہ بھی دیتا ہے چومن دا ڈر نہیں سنگن دا ڈر نہیں بیکھن دا ڈر نہیں کہو اللہ بچے نے کنٹرول کر مدد یہ نو لے جا بچے نو بھی لے جا یہ حاجرہ شہزادی یہ بادشادی تھی اسی بادشادی لیٹی یہ وہ عام نہیں سی حاجرہ نو بھی لے جا یہ بچے نو بھی لے جا اونٹ نیتے بٹھایا مشکیزہ پانی دا پھریا خجورہ لئیا اونٹ نیتے بیٹھ گئے مہار پکڑ لئے ٹردے جا رہنے نہور گزر گیا پشابر گزر گیا کراچی گزر گیا آلہ آلہ شہر گزر دے گئے باغات گزر دے گئے آج تو پانچ ہزار سال پہلا جتے زمزم دا چشمہ نکلیا اللہ دا آرڈران دا میرا خدیل گئے تھے بیوی بچے نو چھٹ دے اور انہا نو موڑ کے بے خندی بھی اجازت کوئی ہے بہتر دے گئے اسی جو کشلیسی سعودی عرق بادشتے لکھ لیا پانچ ہزار سال پہلا کیوں ہوئی میں نقشہ کہتا اللہ ماہ حفیظ جلی خریان دے یہ باتی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی یہ باتی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی یہی ایک روز دین حق کا مرگل بننے والی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ باتی جس میں سبزہ تھا نہ دانا تھا نہ پانی تھا اسے آباد کر دینے کو جبراہیم آیا تھا آباد کر دینے کو جبراہیم آیا تھا بے شکل بیٹھایا ہے بابا بیٹھایا ہے ادھا بٹھایا ہے بچھوں بول کر کر لگیوں خلیل میں کوئی تیری خدمت جی کو تاہی کر بیٹھے کوئی نافرمان نہیں کیتی ہے کوئی میرے کلو بیعت بھی ہو گئی ہے جتے چھٹکے جا رہے ہیں نہ چریند نہ پریند نہ انسان نہ بندہ پہاڑی پہاڑ اندر آ رہے ہیں اور اوہ پہاڑ بھی جڑے سکھوئے ہیں چلو جو مولوی صاحب پہاڑ بھی سکھے سڑے سبزہ کوئی نہیں چھٹکے جا رہے ہیں پچھوں آواز دیکھے کہن لگے اوہ میرے مجازی خدا میں بگدہ حدوی پر بیٹھے میں کو گستافی گھر بیٹھی گیا وہ خدمت اسے کمی کی تھی ہے بول دے پاڑی گال نہیں کرتا ابراہیم بول دا انہیں جتو چار قدم ہور خلی لگے گیا حادرہ پچھوں کھنو کے گیم لگے اے جڑا سو سال تو پاڑرہ بنیتے ہیں نوہ ہیرہ ہتا کیتے اے اگر بیمار ہو گیا اے حکیم گوئی نہیں یہ تھے ڈاکٹر کوئی نہیں یہ تھے طبیب کوئی نہیں یہ تھے بندہ کوئی نہیں اے اگر بیمار ہو گیا میرا کی بنے گا حیدہ کی بنے گا خلیل بول دا نہیں ہنگرہ توجہو خلیل بول دا نہیں آخر حادرہ پچھے لگی اوہ خلیل میرے ایک سوال دا جواب دے دے میں جو اس جنگر دے اندر اپنی مرزینار چھڑ کے جا رہے ہیں یا رب دی مرزینار چھڑ کے جا رہے ہیں جدہ اے جملہ آکھی ہے میرے والدے ایتھو پکڑ لے ایتھو کی چھو میں نو تس کے جا اپنی مرزینار چھڑ کے جا رہے ہیں یا آدھی مرزینار میں در دیکھو بھائی بس اتنا جولہ کہنا سی مفتی صاحب اتنا جولہ کہنا سی حادرہ نے داون خلیل چھوڑ دیا داون جلیل کو پکڑ لیا داون خلیل کو چھوڑ دیا داون جلیل کو پکڑ کر کہنے لگی بڑے شوق سے آپ پہ شریف لے جائے جو اللہ آن کے اندر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اس جنگل کے اندر میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ابحان اللہ بیٹھ جا پائیے تو تقریر سونا در ٹاگر سکھیں جاؤ اہاں اترنت روپے ہیں اہاں 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 اے جی سمجھنو خلیر ڈوپے بڑھنٹ روپے ہیں حاجرہ بوجھنے بڑھنٹ روپے ہیں جاؤ شوق سے جاؤ ہاجرہ واپس آئی بچے نے بولی سے لے اسباب فتم مصبت الاسباب کے نظر تبقل اللہ تصویر بن کے بیٹھے ہیں رحمت پکارتی ہے ممیہ تبقل اللہ فکر بچے لے دو دکلہ دیرے خجوراں کھانی دیرے چند دنہ توباد خجوراں ختم پانی ختم دو دکھو خوشک ہو گیا اللہ دیکھو کتنے مسائب آئے ہیں کتنی تبقل پیانے ہیں دو دو دی ختم ہو گیا خجوراں ہوت گئیا جنگل دین در بیٹھی ہے پہاڑی پہاڑ نظر آرینے کوئی بندہ نہیں کوئی آدم زاد نہیں اے در بہ ایک بہار اور در بہ ایک بہار سامنے میں ایک ریٹ دے ٹیلے نظر آرینے وطن تو دوری ہے خامد دی مہجوری ہے اور بے بسی دا عالم ہے بے کسی دا عالم ہے غزب دا سناٹہ ہے ہاتھ نہ بیٹھی ہے گوٹ دے اندر اپنے بچے نو لے گئے اسماعیل کل عابدی طرح مرجحان لگ گیا انج تڑپیا پیاس دیو جانا اور جویں مچھلی بغیر پانی تو تڑپ دیئے تڑپن لگ گیا ایڈیاں رگڑن لگ گیا نبس دیز ہو گئے حجت خوشک ہو گیا ماں بیک دیئے میرے آنکھانے سامنے میرا لختے جگر جا رہے ہیں اس جگر دے اندر کوئی ساٹھا پرسان حال نہیں کوئی ساٹھوں میں کھنا نہ لانے کوئی ساٹھے دکھانے شامل ہونا نہ لانے حجرہ بڑی پریشان ہو گئی گلاب جیسا چیرہ مرجح گیا حلق خوشک ہو گیا امہ امہ بچہ کر رہے ہیں او دا حلق جیڑا خوشک ہو چکے ہیں نبس دیز ہو گئے اڈیاں رگڑن لگ گیا ماں نے جد ہو بیکھیا اے صفا پہاڑی ہے اے مروا پہاڑی ہے کدھی اے در جاندی ہے کوئی بندہ لب جاوے کدھی اے در نسدی ہے کوئی بندہ لب جاوے جتھوں نسدی سی نسدی سی بچہ نظر نہیں آندا اللہ فرما دینے حاج را جتھے تیرے نسنگالے پیر لگ گینے میں حاجیاں نو اتھے ہی نسا ہوا گا سبت ٹوپا دینے نشان لبا آنگا تیرا دوڑنے میں نو بڑا پسند آ گیا کبھی اس سمت جاتی تھی 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 خیالات تھا بچے کا کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی کوئی جان بھی تکلیف نہ پوچھا پھر گرس کیا گنجی کدھی ایک درجہ لیے کدھی ایک درجہ لیے ساتھ چٹ پر لگ گئے ہوئے ہیں پیشٹ ہے ساتھ چٹ پر جدو مکمل ہو گئے میرے بردے ساتھ چٹ پر جدو مکمل ہو گئے مفتی صاحب جی آواز آ رہی ہے من ہمتی بندہ گوئے نہیں تم کون ہو من ہمتی تم کون ہو وہ بندہ دے نظر نہیں آ رہی ہے سوال ہو کے پرچہ اور پہلے ہیں من ہمتی تم کون ہو کہنے لگے انا ام والا دیبراہیم امہ حاجرہ اسماعیل علیہ السلام دی امہ حاجرہ ساجدہ ہاں ساہدہ ہاں پھر انہیں دوسرا سوال کی تا الام الوقت کالا کمہ تو انہوں دونا انہوں قید حوالے کر گیا آج دی عورت انہوں دی پتا نہیں کی شکوے کر دے تو انہوں دونا انہوں جنگلے چھڑ کے چلا گیا قید حوالے کر گیا سوال امام دا زکرہ مائی حجرہ کے لگی وکلنا الاللہ بہان اللہ بہان اللہ بہ شک میں نو اللہ دے حوالے کر گیا پاس ہو رہی ہے ہی گیانے اللہ دے حوالے کر گیا وَقَلَكُمْ اَلَا کَافِنَا بَدَا اپنے بچے کو رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو پکارا حاجرہ نے کام کر اپنے بچے کو اپنے بچے کو اپنے بچے کو اپنے بچے کو پایا بہان اللہ امان تاری نام دست ہو امان تازہ ہو رہے ہیں بے شک بے شک میں کوئی بکت زائد بکت شاہرہ بٹھائیں ہونے کیوں ہونے کیا سی یا اللہ میری مشکل ہاں میں پریشان ہاں میرے بچے لئے پانی دیں انتظام کر یہ گیا سے نا پانی لئے نسل کر دیسے نا ہاں جی میری مشکل آسان کر بچے لئے پانی دیں انتظام کر آواز آئے حاجرہ تو کٹ منگی ہے میں زیادہ دینا چاہنا سبحان اللہ تو تھوڑا منگی ہے میں زیادہ دینا چاہنا تو تے اے منگ نیسی میرے بچے لئے پانی دیں انتظام کر میں تیرے بچے لئے اس پانی دیں انتظام کی تے اس پانی دیں اندر وفا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے ایسا بھی ہے تو اپنے نہیں منگ رہی تھی میں ایسا تے لو پانی ادا کیتا ہے تو بھی رج رج کے بھی اور قیامت تک محمد دی امت بھی رج رج کے پھندی رہ گئے بے شکل آلاللہ بے شکل تو تھے اپنے لئے منگے کے ایک گلاس دے دیں میں دیکھ چشمیں کھول دیں آپ کو سمجھ آری پہ نا جاتا وہ اگلی گا شکل حضور بیٹھ گئے کنارے پہ زمزم دے کھول تے بے گئے پہر تلے کر لے اے نوکی کہنے من اور بھی کچھ گند نے بہتا ہے دیوار دیا رہا ہی ہاں ہاں ملے اے تے پہ رہا کر دیتا ایک صحابی نے ڈال کٹیا زمزم دا حضور نے پکڑیا مو دایا سجے والے میں ایک دنے بچیا سانوں ملے گا خبے والے میں ایک دنے بچیا جھوٹا سانوں ملے گا ہاں اے در بے کے ہاں اوہ در بے کے ہاں چونکہ ہاں ڈال بچیوہ پانی حضور نے زمزم دے کھودے اندر سٹ دیتا فرمایا سجنوں قیامت تک میری امت آندھی رہ گی زمزم پی کے محمد دے چھوٹھے تو لطف اٹھاندھی رہ گی ہے سبحان اللہ دکاتے منگے ہمیں زیادہ درنا ہونوں میں فیصلہ کرتے ہیں ہاں ہاتھ راتو کہنا پکاریا خیرنے کی میں اللہ پکاریا نسیر الدین کی کہنے شاہ صاحب نمبر دو ختم ہو گیا دیسرا نمبر شروع کرتے ہیں میرے کنے نمبر میں تین ملے شخی ہوں میں ملادیا ہوں ہو جیڑا نوے دیلی ہے ایسی آٹھ سال دے ہو نہیں اٹھیا کرسی ہو مہنچ گیا ہوں نمبر دے گا نمبر تین اللہ فرما دے گا تو کٹ منگیا میں زیادہ دے گا کیوں اطال ربوں کو دونیا سج بلاغوں یہ نبیوں سے وعدہ تھا اللہ نبیوں نے وعدہ کرتا سی تو اسی دعا کرو میں تو اٹھے دعا قبول کرنگا جیڑا وعدہ نبیوں نے اسی ہو وعدہ ربدہ امت محمد ناد صلی اللہ وقال ربکم دونی استجب لکم انہ اللہین یستکبرون ان عبادتی سید خلون جہنم داخلی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جانے تو جاؤ نمبر تین حضرت آسیا فیرون دی بیوی موسا دا کلمہ پڑھ لیا موسا دا کلمہ پڑھ لیا فیرون بڑا پریشان ہو گیا دردے بلنج شروع ہو گیا راتوں میں نید نہیں آن دی چڑھ گیا جناب گیس کدھی کروٹے در کدھیوں کردہ بگڑ جا گئے پریشانی بڑی ہو جی کردہ بگڑ گیا اہلیہ نے کلمہ پڑھ لیا رب نے ہدایت دیتی کیوں اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا قِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا وَهُوَ آَلَمُ بِالْمُحْتَدِ سُبْتَانِ سُبْتَانِ جادو تجھے سجھے خبے دے ہو دیں میں نو پوچھا کرو میرا دیل کے دا پہ ٹھوٹا ہے قرآن پڑھنے تجھے سجھے خبے دیکھتے ہیں رب نے ہدایت دیتی کلمہ پڑھ لیا موسادم بڑا پریشان ہو گیا دیکھی بڑھ گیا کروئی کم خراب ہو گیا وہ وزیر کہا گیا ہامان سی انہیں گیا وہ برامدی کے دل ہو رہے ہیں تو انہوں میرے حواتیں کریں ہمیشہ وزیرہ تے مشیرہ نے حکومت دا بیڑا کرے بلکل نہ کہو بے شک میں ہوں گھڑی لوڑ میں گھڑے الیکشن لڑا میرے حوال لے کر انہیں کی گیا میرے حوال لے کر بڑا ظالم سی میرے حوال لے کر یہ دی میں صورتی چی کر دیا گا یہ دی حقیقت تمہیں پردہ ہونا آگا میرے حوال لے کر انہوں نے کہا کھڑا لے کر انہوں نے کہا تم اپنی حسیت تا پتا ہے انہوں نے کہا پتا ہے انہوں نے صدر سے نہیں تو ایک باری ہائے کریں بھی ڈاکٹر آ دیں تیرے کمرے تک مکھی نہیں گئی مچھر نہیں گیا تو بیگم اول ہے کہ تم ایک ہی کم تر بیٹھیں واپس آجائے پلٹ جائے کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پیچھے ہٹتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا مارا لے تیار ہو جا انہوں نے کہا تیار ہاں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں اللہ اور بھی محبت کے اندر مار پہ میں کوئی گھر نہیں انہیں نعمت بڑا ظالمہ انہیں کہا تنو اپنے صدمتے نازے میں نکل میں تے نازے وہ صدم جہنم میں چلے جائے گا میں نکل میں جنت لے جائے گا مصدر صاحب بحث ہو رہی ہے انہیں کہا نہیں باز آتی انہیں کہا نہیں آتی انہیں کہا کنگن اتار دے اتار دے مالا اتار اتار دے بالیاں اتار اتار دے دیا کوکے بھی لا دے اے شاہی لباس اتاریں اور ٹاٹ پہنا ٹاٹ پوڑ ٹاٹ پو بادے اور شاہی لباس اتاریا کنگن اتارے مالا اتاری زیور اتارے ایوان صدر چوبار کٹیا ہاتھ دے اندر چاڑو پکڑا کے ہامان کے لگا جہاں مصر دا بزار صفا کر جہاں مصر دا بزار صفا کر ہونے کا منظور ہے سبحان اللہ ہاتھ دے اندر چاڑو پکڑ لیا اگلیچ نکال آئے جدو چاڑو ایڈ کیتا کہنے لا الہ الا اللہ لا الہ آواز نہیں آ رئی تستر خاند اچھ کے اچھنے کرو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ ہاتھ دے اندر چاڑو جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ جدو اندروں نکلیا لا الہ الا ایک عورتیں اندروں نکلی ہونے کیا لا الہ الا اللہ اندروں نکلی ہونے کیا لا الہ الا اللہ صبح تو چاڑو شروع گی تا شام تا کپ جا اور تا نے پوسا تا کلمہ پڑ لیا جا اے تبلیگی جماعت تو چنگا میرا مسیر ہے تو دا بیڑا کر دیتا ہے وہ ایک لو میں مکڑی بیٹھا سی تو انہوں نے کہا میرے حوال لے کر تو کی کر بیٹھا انہوں نے کہا جناب گبرانے کی ضرورت نہیں ہے مہندہ اعداد کر لینا انہیں حضرتِ آسیاں کو پکڑیا انہیں پہ لگایا پہرہ جمیکہ ہتھا جمیکہ ایک بندہ بولایا ہے کوڑا مار رہیا اوپروں تلے بھئی کہہ لیا لا الہاں ہتھا بھی اندر میں کھا پیرا بھی اندر میں کھا اب جو رکھنا ذرا میں کہنا ہے کسی اللہ کتھے میں تو انہیں جانا چاہتا ہے کوڑے برسائے جا رہے نے تلے بھئی کہہ لیا اوہ آمان او فرام چمن کا رنگ کو تُو نے سراسر اے خزاں بدلا چمن کا رنگ کو تُو نے سراسر اے خزاں بدلا نہ ہم نے شاخِ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا ہاتھ ہڑا کر کے سور کھا جان جو کر سکتا ہے کریں میں ایک انچ بھی پچھے نہیں ہتا کھوڑے کھا رہی ہو میں کہا بابا جی ہے جہما رہا لیا انہوں تُسی بھی کچھ کہہ دیو بابا سلطان باہو بولے شاید میں یہ سمجھا تھا بابا سلطان باہو ماشاء اللہ اسی بھی تازہ بکرہ سالوں میں آیا میں کدھی روٹی نہیں کھا دی جلسے آج میں ہٹ دے ہی نہیں سا ہم لوگاں تینجر سے کر گئے با کھانا نہیں پھاتا ہسی دا جتھے جانے گفتی صاحب تین دن پہلے بلے لر باکھوں وہ پہلے تان سٹی بیٹھا ہوں دب یہوں نے لکھایا جہاں جہاں اپنا بسن نہیں چھو خدا مولوی دکھی چھو جہاں کدھی آپ پانگنی دیتیوں نو کھا گئے پانگنے دکھے خدا آگا نائے کدھی مولوی آیا کردہ روٹی اچھی کھلے مولوی آنے مولوی آنے مولوی آنے دن رات کے یہ مسافر ہیں علماء دن رات کے مسافر ہیں اسلام کے سفیرے کدھی اتر جا رہے ہیں کدھی اتر جا رہے ہیں کونے کیا میرے ہوا لے کر کوڑے کھا رہی ہیں موسا تا کلمہ پڑ رہی ہیں اور میرے وقت میں کھو کڑا نتیجہ مکھن کڑکے دے تات پایا تیر لے وہ اٹھرکے دے دے چچڑکے دے مکمائے پر صاف سก گئے جانتا اپنے قریب میرا محل بنا دیں پیر صاحب نے لکھا ہے بڑی سمجھدار عورت سیکھان لگی اپنے کول کر کے بنای جائے اپنے کول میرا کر جن نتج بنا تو کٹ منگ یہ ہے میں زیادہ نہیں بزنی تو کٹ منگ یہ ہے میں زیادہ دے برو کہہ رہی ہیں اپنے قریب میرا محل بنا دیں تیرا محل بھی بنا آگا بولنیا بھائی محل بنا آگا میرے بھائی میں اپنے قریب تیرا محل بھی بنا آگا سارے دنیاں کبار آخر دن در ایک میرا نبی آئے گا اوہ حسین بن کی آئے گا ناظنین بن کی آئے گا محجبین بن کی آئے گا دل لشین بن کی آئے گا ساری کائرات نالو بہترین بن کی آئے گا وہ سارے نبیہ تو بعد آئے گا اوہ بد رد جہ بن کی آئے گا شمس و زہا بن کی آئے گا خیر و برہ بن کی آئے گا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ بن کی آئے گا سارے نبیہ تو بعد میرا نبیہ آئے گا اوہ دا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا اللہ فرماتے میرا حدیر تو قدم اٹھاؤ میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی امہ بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آنے حصول بنا دوں گا تو ہم کرے گا حلال کر دوں گا تم نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کا پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو اس کر آئے گا میں چند ستاریں روشنی عطا کر دیا گا میرے حدی تو کالیا کالیا زرفہ چیرے تباہ میں رات بنا دے گا زرفہ ہٹا میں دل بنا دے گا تو اس سے جائے گا چہنم بنا دے گا تو راضی ہو میں جنت بنا دے گا بے شک ان کا ماں کٹا وہ تو کٹ منگی ہے میں تھا نہیں زیادہ تو گا نہیں اپنے کول میرا محل بنا میں اپنے دسلیق تیرا محل بھی بناوا تھا اور قیامت والے دین محمد دین ربی بھی بناوا تھا میرے محلوب نے جدو دعا دی ہمیت حضور نے دعا منگی میں رات دا زینہ مل گیا رمضان دا مہینہ مل گیا شہر مدینہ مل گیا خشبودار سینہ مل گیا مہتر پسینہ مل گیا اللہ فرما میرے جامال آبا لیا تو بھی میرے کولم مگیا کر میں کہنے روٹی بھی دیاں گا بوٹی بھی دیاں گا کارا بھی دیاں گا پہارا بھی دیاں گا تیرے ملم تو بعد تیرے جنازے دے اندر شرور بھی لے آگا تیری کمر دے اندر نور بھی لے آگا اور جدو تیرا آخری وقت آئے گا زبان تے جاری کر دیاں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقاہ میں ہے دردہ دونوں جہاں میں ہے دردہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ زاہر باطم ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حافظ ناصر ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ سب کی مہتے قبول فرمات ہے یا اللہ ان کے علم میں عمل میں برکتے ہیں اللہ حافظ ناصر ہے عزت و عظمت یا اللہ نصیف لوگوں کو علماء سے محبت پیار کرنے کی توفیق مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ علماء کے ساتھ قررہ کے ساتھ اللہ حافظ ناصر ہے آنے والوں کو قدم قدم پر ہزاروں نے کیا محمد اکرم ہے اور یاسین کونسل ان کے بچوں نے جو قرآن پاک حافظ کیا ہے یا اللہ اس حافظ کی ان کو حفاظت کرنے کی توفیق آمین الہ العالمین ہمارے حال میں رہے ہیں آمین ان میں جو بیمار ہیں وہ کوئی شفاعت آتا ہے جو دن کے مریض ہیں آنکھوں کے مریض ہیں شفاعت آتا ہے آمین تین و حرم کی رون کے بہا آمین اللہ سب کو حجب ہے دول و نصیف روزہ رسول اللہ کی زیادت عطا ہے آمین یا اللہ تمام بے ترتیب دعاوں کو شام کریمی کے ساتھ جو مانگا ہے وہ جو نہیں مانگا ہے وہ بھی نصیف جو خیر حضور نے مانگی عطاف ہے جن شرور سے پناہ مانگی اللہ بچنے کی توفیق ہے دنیا داروں کی محتاجی سے بے پرد اور بے شرم کرنے والی مہنی بیوانیوں سے غافظ ہم سب کا خاتم کامل ایمان کا صلی اللہ تعالیٰ حدہ خیر خلقی محمد عجبائی مدرہ مصافہ کرنا نہ باجب ہے نہ فرض ہے سنت ہے جانت